اشواق احمد صاحب ایک اللہ کے ولی اور فقیر کی definition یہ دیتے ہیں کہ فقیر کی definition یہ ہے کہ جس کا دینے والا ہاتھ ہو مانگنے والا ہاتھ نہ ہو جو تقسیم کرتا چاہے محبت تقسیم کرے چاہے نور تقسیم کرے چاہے علم تقسیم کرے چاہے پیار تقسیم کرے چاہے مال تقسیم کرے وہ دینے والا ہوتا ہے مانگنے والا نہیں آج پیٹریوٹ کی definition کیا ہے پاکستان سے پیار کرنے والے کی ایک اصل امتی کی دیفنیشن کیا ہے کہ وہ اٹھارہ گھنٹے کام کرے اس پاکستان کے لیے اور جب سوئے بھی تو خواب بھی یہ دیکھیں کہ اس پاکستان کی فلاہ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ہم وہ قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا رس حلال ہو جس کی نگاہ پاک ہو جو ناندہ میں گفتگو ہو گرم دم جستجو ہو جس کے صرف ہاتھ اور زبان پاک نہ ہو دل و نگاہ بھی پاک ہو جس کو دیکھیں تو قہاری و غفاری و قدوسی و جبرود کی نشانی ہو یہ چار ناصر ہو جو نگاہ بلند ہو سخند النواز ہو چاپ اور سوز ہو یہ نسل انشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے یہ نسل انشاءاللہ پیدا کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر اس ملت اسلامیہ کو بھیجی جا رہی ہے میرے بچوں آپ پر صرف پاکستان کا بوجھ نہیں ہے آپ پر امت مسلمہ کا بوجھ نہیں ہے آپ پر انسانیت کا بوجھ آنے والی نسلوں کا بوجھ آپ کے کندوں پر ڈال دیا گیا ہے ہم کسی کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے کسی کو کسی بادشاہ کی طرف نہیں بلا رہے ہمارا پیغام صرف ہے کہ ہم آپ کو سبز گمبت کی طرف بلا رہے ہیں یا سبز ہلالی پرچم کی طرف بلا رہے ہیں ہمارا پیغام آپ کی ایڈیالوجی ہے یا آپ کی ایڈنٹیٹی ہے آپ کی ایڈیالوجی اسلام آپ کی ایڈنٹیٹی پاکستان will live for it will die for it انشاءاللہ اگر آج پاکستان تباہ کر دیا گیا اللہ نہ کرے اگر آج پاکستان کو نقصان پہنچا اللہ نہ کرے انسانیت آنے والی صدیوں کے لیے غلام ہو جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہم بھیجے اس لئے کہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں اللہ نے ہم کو ایک عظیم ترین قوم بنایا آپ کو صرف اپنے نفس میں اپنے من میں اپنی خودی اپنی سلف رسپیکٹ کو تلاش کرنا ہے اے غافل افغان اپنی خودی پہچان اقبال جب امت مسلمہ کے نوجوانوں کا اپنی سلف رسپیکٹ اپنی ریالیزیشن اپنی عزت اپنی خیرت اپنی آنر کے لیے سٹینڈ لینے کا کہتے ہیں دی انٹائر ڈاکٹرین آف اقبال دی انٹائر ویژن 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 امیشن آف اقبال is to know yourself who you are اپنے آپ کو جانو اللہ مہ اقبال کو پڑھو ریلائز دیس what destiny awaits you آنے والے دور میں ایک فیسنیٹنگ ڈیسٹینی آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ اس پاکستان میں اب تک بھی ہم نے جو کچھ اچھیو کیا ہے اس تمام تکلیفوں کا مت دیکھو جو ہمارے آس پاس موجود ہیں کچھ کرم اور فضل کا دیکھو اللہ کے کہ یہ بدبخت وقبران سن آٹھ سال سے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روز بروز یہ ملک بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ خاصل خاص کرم اور فیض ہے اس اللہ کا اس پاکستان میں نہیں جھوٹنا اس کو توڑنے والوں نے تباہ برباد ہو جانا ہے مسلمان ملت کو بیدار کرو مسلمان قوم کو اتنا بیدار کرو اس کے مفکروں کو دانشوروں کو مسلح فواز کو میڈیا والوں کو جانلسٹ کو میڈیا کو اس کے دانشوروں کو اس کے علماء کو اتنا انفلوئنس کرو کہ حکمران وقت مجبور ہو جائے کہ اپنی قوم کی بات سن کر اس ملک میں وہ تبدیلی لائیں جو قوم کے مزاج کے مطابق ہو جو کلام علامہ اختال کا ہے جو بیغام آپ نے ہم کو دیا وہ پاکستان بنانے کے لیے نہیں تھا پاکستان بننے کے بعد والی نسلوں کے لیے تھا جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد آیا اتنی بھاری قیمت تاریخ اسلام میں کبھی ہم نے نہیں دی کسی مخدنے کی خاطر کسی مدینہ خسانی کے خاطر جتنی ہمارے باپ دادا نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے دیئے اس سے خیانت دی کرنا نیور ایم ایپ ڈرے بچ لائچ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے دیئے